سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بچو اس ویڈیو میں ہم روزے کے چپٹر کی ایکسرسائز کریں گے جس میں ہمارے پاس کچھ مختصر سوالات ہیں اور اس کے بعد کچھ تفصیلی سوالات ہیں سب سے پہلے ہم مختصر سوالات کریں گے جس کا پہلا سوال ہے روزے کے لغوی اور استلاحی معنی کیا ہیں اس کے لئے آپ اپنی چپٹر کے سٹارٹ میں آجائیں لغوی معنی اور مفہوم یہاں سے فرس چھوٹ کا انصر سٹارٹ کریں گے روزے کو اور بھی زبان میں سوم کہتے ہیں سوم کا لوگوی معنی رک جانا مثلا کھانے پینے گفتگو کرنے اور کسی بھی کام سے رک جانے کو سوم کہتے ہیں اس کے بعد استلاحی مفہوم بھی انہوں نے پوچھا ہے تو یہ بھی آجائے گا شرعی استلاح میں سوم یا روزے کا مفہوم یہ ہے کہ انسان صوبہ صادق سے لے کر گروبے آفتاب تک کھانے پینے اور دوسری خواہشات سے رک جائے روزے کا حقیقی تقاضی یہ ہے کہ ہر برائی اور خطا سے اپنے دامن کو بچائے اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حد کا پابند رہے یہاں تک فرس چھوٹ کا انصر ہے اس کے بعد ہمارا سیکنڈ شورٹ کسٹن ہے روزہ رکھنے کی اہمیت پر ایک حدیث نوی تحریر کرنی ہے پیج نمبر ٢ونٹی ٹو پہ یہاں سے سٹارٹ کریں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوپی پر آپ نے آرابک بھی لکھنی ہے پھر اس کے بعد آپ یہ ترجمہ لکھیں گے جنت کے آٹھ دروازے ان میں سے ایک کا نام ریان ہے جس میں سے داخل ہونے والے صرف روزہ دار ہوں گے یہ سیکنڈ شورٹ کانسر ہے اس کے بعد تھرڈ کوسچن ہے روزہ رکھنے کا مقصد بیان کریں اس کانسر آپ کچھ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں تھرڈ شورٹ کانسر روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے اور اس سے ہمیں باطنی اور روحانی طہارت بھی حاصل ہوتی ہے ٹھیک ہے تھرڈ شورٹ کانسر اس طرح سے لکھنے کے بعد فورت اور ففت کانسر میں تقریباً ایک ہی چیز ہے تو ہم ان کانسر کو ایک جگہ لکھ دیں گے رمضان المبارک کے آخری اشرے فائف کانسر ہم نہیں کر رہے اسے سکیپ کر دیجئے لیکن فور کانسر اس طرح لکھیں گے رمضان المبارک کے آخری اشرے اور شب قدر کی اہمیت بیان کریں یہ کوسچن اس طرح سے لکھنے کے بعد یہ ایک ہی فور شورٹ بن جائے گا آپ فور شورٹ کانسر یہاں سے لکھیں گے اتقاف اور شب قدر رمضان المبارک کے آخری اشرے میں مسلمان اتقاف کا اتمام کرتے ہیں رمضان کا آخری اشرہ مسجد میں گزار کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے یہ عمل سنت ہے اس کی بہت فضیلت ہے آخری اشرے میں یہ قرآن نازل ہوا تھا سورت القدر میں شب قدر کا ذکر ہے یہ وہ رات ہے جس کی عبادت ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے نبی کرم نے فرمایا لیلہ تل قدر کو رمضان کی آخری دس راتوں میں تلاش کرو یہاں تک فور شورٹ کانسر ہے اس کے بعد اب ہمارے کچھ تفصیلی سوالات ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں روزے کی اہمیت اور فضیلت پر روشنی ڈالیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں تو اس قرآن کے ہو جائیں گے دو پارٹ پہلے ہم قرآن کی فضیلت بتائیں گے اہمیت اور فضیلت یہاں سے سٹارٹ کریں گے اس کا انصر اور تاکہ تم متقی بنو یہ پہلا پارٹ ہو گیا اس قرآن کا فرس لانگ کا یہاں تک لکھنے کے بعد اسی فرس لانگ کا سیکنڈ پارٹ یہاں سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے بعد یہ عربیق لکھیں گے قرآن والے آیت کی بھی عربیق لکھنی ہے اور حدیث کی بھی پھر یہ والا سارا لکھ کر یہاں تک فرس لانگ کا اینڈ ہو جائے گا فرس لانگ کا بھی یہی تک ہے اس کے بعد ہمارا نیکس کسٹن ہے روزے کے جسمانی اور روحانی فوائد بتانے ہیں تو یہ جو روزے کے فوائد ہیں یہ جتنے بھی پوائنٹس ہیں چار اس پیج پر ہیں اور باقی یہ سب اس پیج پر ہیں یہاں تک یہ سیکنڈ لانگ کا انصر ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا تھرڈ کسٹن ہے روزے کے عداب دیان کریں پیج نمبر ٹونٹی ٹو پر یہ روزے کے عداب والا جو پیراغراف ہے یہ آپ نے پورا لکھنا ہے اس میں روزے کے عداب بتایا گیا ہے اس کے بعد ہماری ایم سی کیوز کا والا کسٹن ہے روزے کو عربی زبان میں کہتے ہیں سوم حدیث کے مطابق روزہ بدن کی زکاة ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسلمان اعتقاف کا اتمام کرتے ہیں مسلمان لیلہ تل قدر رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں تلاش کرتے ہیں کچھ فلندی بلینکس ہیں سوم کا لوگوی معنی ہے رک جانا نماز اللہ تعالیٰ کے وسال کا ذریعہ ہے روزے کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں شب قدر ڈیش مہینوں سے بہتر ہے ہزار روزہ دار جنت کے دروازے ریان سے داخل ہوگا روزہ دار جنت کے دروازے ریان سے داخل ہوگا جزاکاللہ موسیقا